تو میری یہ خواہش ہے کہ ڈاکٹر تصریف آشمی صاحب اس کے جو فیچر ہیں جو چھپے ہوئے ہیں جو سیکرٹ میں ہے جو ابھی تک اوپن نہیں ہوئے ہیں اس کے بارے میں ہمیں ضرور اگاہ کریں تاکہ ہماری جو پریکٹس ہے وہ اور زیادہ فروڈ پر ہو سکے تو آپ سب کی برپور کلیبنگ میں تشریف لاتے ہیں ڈاکٹر تصریف آشمی صاحب اللہ علیہ بلہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے کہ آج کا ٹاپک آپ لوگوں کو پتا ہی ہے ٹیوبر کلینگ ٹیوبر کلینگ کے حوالے سے ایک تو نام کے حوالے سے مختلف انداز سے اس کی بننسیشن ادا کی جاتی ہے اس حوالے سے بتاتا چلوں کہ جو ایک لائی این والا یا کلینم والا یا لائی این یو ایم والا سپیلنگ ہیں اس کو کلائنم بھی بولتے ہیں اور کلینم بھی بولتے ہیں مجھے تو اس سے غرض نہیں ہے کہ آپ کیا بولتے ہیں میرا خیال ہے کہ کلینم میں تو اس کو ٹیوبر کلینم کی طرح سے پریننسیشن کرتا ہوں بہرل اس میں کو مسٹیک نہیں نکال رہا ہے کسی تھی تو پریننسیشن کے حوالے سے میں بتانا چاہتا تھا کہ دونوں طرح سے ادا کی جا رہی ہیں دوسری جو اس میں ایک بڑی اہم بات ہے جو ہمارے بھی بڑی سرپولیٹ ہو رہی ہے وہ بیسیکلی اس کی جو سور سے اس کے حوالے سے ہے کہ ٹیوبر کلینم کا جو سور سے وہ کیا ہے اس کی بنیاد کے اوپر ٹیوبر کلینم کی ٹائپس ہم لوگ ڈیفائن کر سکتے ہیں جو ہمارے پاس موصلی جیسے ہم بغیر کسی ٹائپس کے بغیر کسی ایڈیشنل چیز کے نام کے ایڈیشنل نام کے ہم پہچانتے ہیں یا یوز کرتے ہیں وہ ڈاکٹر کاؤچ کی بنائی ہوئی ٹیوبر کلینم ہے تو اسی طرح ڈاکٹر کینٹ کی جو پروونگ ہے پروونگ تو اس لحاظ سے جتنی بھی بکس بڑی ہیں اس میں اس لحاظ سے پروونگ نہیں ہے یہ صرف دوسری میڈیشنل کی پروونگ کے بھی نو سوڑ ہے اور نو سوڑ بھی ایک خطرنا قسم کا نو سوڑ ہے اب اس کی ٹائپس کے حالے سے سب سے پہلی باجہ سے میں نے پہلے عرض کیا یہ لکھ کا ذہر ہے ٹی بی ٹائپ جو چیزیں ہیں ان کا جو مواد ہے اس سے یہ بنائی جانا ہے اب یہ کہاں کہاں ڈک ہے کہاں کہاں یہ معاملات ہیں اور کہاں سے وہ اس سورس سے جو اس کا میڈیسن لے گئی ہے یہاں پٹنٹائز کیا گیا اس مواد کو لے کر تو جو ڈاکٹر کوچ نے بنائی تھی وہ بیسیکلی جو دیکھ زدہ پیشنٹ ہے جو مریض ہے دیکھ کا اس کے لواب سے اس کے لواب کو لے کر تو اس سے پٹنٹائزیشن کے ذریعے ٹیوبر کلینم جو ڈاکٹر کوچ نے بنائی تو اس کا سورس یہ ہے جو دوسری قسم کی ٹیوبر کلینم ہے وہ ہے فیپڑے کی جہاں جو فیپڑے دیکھ زدہ ہوتے ہیں ٹی بی زدہ فیپڑے جو ہوتے ہیں ان کے مواد سے تیار کی گئی ہے اور یہ ڈاکٹر سوان ہے جنہوں نے ٹیوبر کلینم بنائی تیسری جو ٹیوبر کلینم ڈاکٹر برنٹ جو ہیں انہوں نے جو فیپڑا ہے دیکھ زدہ فیپڑا ٹی بی زدہ فیپڑا جو ہے اس کا جو موت حصہ ہے اس کی دیواروں سے جو مواد ریستہ ہے جو نکلتا ہے اس کو لے کر تو جو ٹیوبر بنائی اس کو ہم بیسرینیم کے نام سے یاد کر دیں فورتھ نمبر میں جو ٹیوبر کلینم ہے بووینیم یہ ڈاکٹر کینٹ صاحب نے بنائی اس کا جو مویشیوں کے جو سلی غدود ہیں جو ان کے افیکٹڈ گلینٹس ہیں ان کے زہر سے جو ٹیوبر کلینم حاصل کی گئی اس کو نام ٹیوبر کلینم بووینیم رکھا گیا تو جو پانچویں قسم ہے وہ مرگوں چکن سے چکن کے جو سلی ریشے ہیں یا ان کے جو افیکٹڈ بارٹس ہیں باڈی کے ان سے جو لیا گیا مواد ہے اس سے جو ٹیوبر کلینم بنتی ہے اس کو ہم دیاری بھی بولتے ہیں چھٹی قسم کی جو ٹیوبر کلینم یہ بھی ڈاکٹر کینٹ صاحب نے ہی بنائی تھی لیکن اس کا جو سورس ہے وہ خصیوں کا مواد جو ہے جو افیکٹڈ ڈیسٹس ہیں ان کے مواد سے جو لی گئی ہے اس کو ہم ٹیوبر کلینم ٹیسٹینیم کے نام سے یاد کرتے ہیں اور جو سیون نمبر پہ ٹیوبر کلینم ہے وہ انڈے کی جھلی جو ہے اندر کی جھلی جو ہے انڈے کی وہاں سے لیا گیا جو سورس ہے اس کو ہم ٹیوبر کلینم آوینم کہتے ہیں تو یہ بیسیکلی ساز قسم کی اگر اور بھی کسی دیکھ زیادہ پارٹ سے ہم کو مواد لے کے ٹیوبر کلینم بنا لیتے ہیں تو اس کو ہم کوئی اور نام دے دیں اس کے نام کے ساتھ ہم لوگ اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں تو بیسیکلی اس کی جو ٹائپس ہیں وہ اس انداز سے ہیں کہ ان کے سورس ڈیفرنٹ ہیں اس لئے ان کے نام ڈیفرنٹ ہو جاتے ہیں جس میں صرف ٹیوبر کلینم کے علاوہ جو بیسی لینم نام ہے وہ بھی دیکھ زیادہ حصے سے لیا گیا ہے اس کا سورس بھی وہ دیکھ ہی ہے بیسیکلی پر اور وہ دیکھیں وہ ٹیوبر کلوسس ہے اب اگر ہم اس کے جو فردر سیچویشن ہیں کہ جو سیمٹمز کریئٹ کرتی ہے یعنی جو ٹیوبر کلینم ہے جو سیمٹمز کریئٹ کرتی ہے وہ کہ کس کس انداز سے اور کون کون سے اور کس طرح سے مریض کے اندر نمائی ہوں گے اس کی طرح درہ توجہ کر لیتے ہیں اگر آپ یہ دیکھیں کہ جو پارٹس میں نے اس کو رکھا تھا کہ سامنے میں اور ذہن میں رکھنے میں آسانی ہو جائے پہلے میں نے اس کو ٹائپس کے حوالے سے کی سورس ہمارا دیکھیں کہاں کہاں سے لی گئے اس کے حوالے سے اس کا نام ڈیفرنٹ تو ہو جاتا ہے اب اس کی جو سیمٹمز ہیں جب ڈیفرنٹ پارٹس سے ہم لوگوں نے ڈیفرنٹ سورس ہو گئے کہ پھپڑوں سے کسیوں سے اور دوسری چیزوں سے ہم نے جب بنائی تو اس کی ڈیفنیٹی علامات میں بھی کچھ نہ کچھ فرق ضرور ہوگا لیکن جس طرح کے یہ سارے حضرات جو ہیں اس بات پر تو اتفاق کرتے ہیں کہ اس کی جو بقاعدہ پروونگ ہے کسی صحت مند انسان کے اوپر وہ نہیں کی گئے تو اس لئے اس کو اس انداز سے سلفر کو بیان کیا جا چکا ہے لیکوپوریم کو بیان کیا جا چکا ہے اور دوسری طرح کی جو ریمیڈیزم کو جو پروف کیا گیا ہے اس طرح کی پروونگ اس کی موجود نہیں ہے تو اب یہ ہے کہ بیسیکلی جو ایکسپیرینسز کی بنیاد کے اوپر تجربات کی بنیاد کے اوپر جو ہمیں سمٹمز مختلف حالات میں اور مختلف جو امراض کی صورت میں مریضوں سے حاصل کیے گئے ہیں اسی کا مجموعہ ہے اور یہاں میں ایک بڑی اہم بات کہنے جا رہا ہوں کہ جو ہر ہومیوں پیعت کو یہ یاد بھی رکھنی ہے اور یہ کرنا بھی ہے اور یہ اس کی ذمہ داری ہے یعنی جو ڈاکٹر ہنیمن صاحب نے ہماری ذمہ داری لگائی ہے سب سے پہلے تو ہم معالج بنے ہیں یہ ہماری ذمہ داری ہے معالج کی کیا کہیں وہ میں سمٹمز کے ٹاپک میں بات کر چکا ہوں کہ ہماری بیسیک بنیادی جو بات ہے جو ہماری ذمہ داری وہ ہمیں پریسکرائب کرنا ہوتا ہے اور وہ کیسے کرنا ہے وہ بساری ڈسکس ہو چکے لیکن یہاں جو ذمہ داری لگائی گئی جو میں آج پیان کرنا جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ مٹیریا میڈی کا بنائیں آپ خود مٹیریا میڈی کا بنائیں جو مکان آپ کے باپ دادا نے بنا کے دے دیا تھا اس میں ساری زندگی نہیں گزارنے اپنے بچوں گوسی میں نہیں رکھنا وہ سل زدہ ہو جائے گا وہ بھی جگزدہ ہو جائے گا وہاں بھی معاملات خراب ہو جائیں گے اس کی انٹیں بھی خراب ہو جائیں گے لیکن ہومیوپیٹی کے حوالے سے ہمیں کہتا چلوں کہ جو انہوں نے کر دیا اس کو تو چینج ہم نہیں کر سکتے کیونکہ وہ آج بھی ویسے کے ویسے اٹل ہے ایکونیٹ آج بھی ویسے کے اوپر کام کرتی ہے اصلاف اور آج بھی اس کیم کی معاملات اور جناب جلدبازی اور غصہ اور اینگر کے اوپر ویسے کام کرتی ہے جس طرح سے وہاں اس وقت کام کرتی تھی تو ہماری یہ جو انٹیں لگا چکے ہیں ہمارے بہت ادازوں میں پہتھی کے یہ تو نہیں خراب ہو گئے لیکن انہوں نے کہا ہے کہ اس بنیاد کے اوپر نئی امارت اور اس امارت کو ایکسپینڈ کرنا یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے اور وہ ایک ہی بات سے ہوگی کہ آپ انٹیلیا میڈی کا اپنا خود لکھیں ان کی بنیاد ان کے اصولوں کے اوپر لکھیں جو آپ انٹیلیا میڈی کا لکھیں گے ان اصولوں سے ہٹ کے وہ ہمارے بہتی کا انٹیلیا میڈی کا نہیں ہوگا وہ آپ کا انٹیلیا میڈی کا ہوگا اس لیے اگر آپ ہمارے بہتی کی امارت کو استوار کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے بہتی کی اصولوں کے اوپر جا کے انٹیلیا میڈی کا لکھیں بیل میسل طریقہ علاج کے اوپر اور اس کی فلسفی کے اوپر جو بھی سمٹم آپ ایڈ کریں گے وہ آپ کا گریٹ کنٹریبیشن ہوگا چاہے وہ ایک ہی سمٹم پوری زندگی میں کیوں نہ ہو تو اس حوالے سے جو سمٹمز آج تک سامنے آئیں جو مختلف دوار میں مختلف ہمارے جو محسن انسانیت اور محسن ہومیوپیٹی لوگ گزرے ہیں انہوں نے لکھی ہیں انہوں نے جو ڈاکٹر برنٹ نے وہ لکھتے ہیں کہ یہ مزاجوں کی دوا ہے اب یہ بڑی خوبصورت بات ہے اس کو میں الیابوریٹ کرنا چاہوں گا کہ یہ مزاجوں کی دوا ہے اچھا مزاج کس کی طرح سے ہوں گے نمبر ون وہ انسان جو بار بار ایک ہی قسم کے مرض میں مختلف ہو جائے یعنی ایک ایسا مزاج ڈیویلپ ہو جائے کہ ایک مریض بار بار ایک ہی طرح کے مرض کے اندر مختلف ہو جاتا ہے تو یہ ایک مزاج ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ جناب یہ بندہ جب بھی موسم بدلتا ہے اس کو زکام ہو جاتا ایک بندہ ہے جب بھی موسم بدلتا اس کو دمہ ہو جاتا ہے شدید موسم گرم ہے چاہے سرد ہے اور سپیشلی سرتی جو ہے اس کو زدہ لگتا ہے تو ایسے لوگ ایسے انسان جن کو موسم کے بدلنے کے اثرات بہت جلد بکڑ لیتے ہیں یہ وہ انسان اس مزاج میں آتے ہیں جس کو ہم اس مزاج کا نام بھی رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کنزپٹیو کانسٹیوشن کنزپٹیو کانسٹیوشن یعنی ایسا مزاج کو کنزپٹیو انہوں نے ایک ٹوٹل ٹوٹالٹی کے اوپر نام دیا تو اس میں اس کی لیبریشن یا اس کا لیبریٹ اس طرح سے کیا پہلا جو اس کا پوانٹ یاد رکھنے کا ایسے لوگ جو کہ موسم کے اثرات کو جلد بکڑ کر لیں یعنی موسم کی تبدیلی تھوڑی سی تبدیلی سے ان کے اندر وہی امراض دوبارہ اوڑ کر آ جاتی ہیں جس طرح اکثر لوگوں کو ہم نے جو ایبزرب کیا ہے کہ زکام جلدی ہو جاتا ہے گلہ خراب ہو جاتا ہے خانسی لگ جاتی ہے اور ان کی چسٹ بلاغ ہو جاتی ہے تھوڑی سی تبدیلی سے دوسرا پانٹ یہ ہے کہ وہ لمبے پتلے تنگ سینہ والے انسان جو جلد جلد بڑھیں یعنی ان کی گروت اب یہاں پھر ایک لفظ کو میں ڈیفرنشیئٹ کرنا چاہوں گا ایک چیز ہوتی گروت ایک ہوتی ڈیویلپمنٹ ہم نے دیکھا ہے کہ بچوں کی گروت اور ڈیویلپمنٹ کے حوالے سے ہم لوگ بات کرتے ہیں تو ڈیفرنشیئٹ اس طرح سے کروں گا کہ گروت کیا ہے اور ڈیویلپمنٹ کیا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ بچے کا قد دو فٹ ہے اور وہ سال دو سال میں تین فٹ ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد چار فٹ پانچ فون چھے فٹ ایک وقت آتا ہے اس کا قد روک جاتا ہے اس سے اوپر قد نہیں جاتا لیکن اس کی جو صلاحیتیں ہیں وہ نکھرتے رہتی ہیں اب یہاں پہ گروت کیا ہے یہ قد کا بڑھنا اس کے ازا کا پھلنا پھولنا اور ڈیویلپمنٹ کیا ہے اس کی مچورٹی اس کی منٹل سٹیٹ میں چینجز آنا اور بہتری آنا اس کی صلاحیتوں میں نکھار آنا اس کی ایبیلٹیز کے اندر نکھار آنا یہ ڈیویلپمنٹ ہے تو وہ قد جب جہاں جا کے سٹیٹ کر جاتا ہے اس کے بعد بھی وہ ڈیویلپمنٹ ہوتی رہتی ہے تو یہاں پہ یہ چیز کہ جو لوگ جلدی جلدی بڑھیں اب یہاں پہ یہ چیز اس لیے میں نے لیپریٹ کی ہے کہ جلدی جلدی بڑھ تو رہے ہیں لیکن ڈیویلپمنٹ ضروری نہیں ہے کیونکہ یہ ایسا مریض ہوتا ہے اس کے ہڈیوں کے اوپر گوش نہیں ٹک سکتا آتا ہی نہیں ہے تو گروت اس کی جو ہے نوو تو ہوتی ہے لمبائی تو بڑھتی ہے یہ جلدی جلدی بڑھ تو جاتے ہیں لیکن ان کی جسامت میں خوبصورتی نہیں آتی ان کی جسامت میں تھنڈا بنی جاتا ہے یہ سکڑی رہتے ہیں اگر آپ اس کو یاد رکھنے کوشش کریں ٹیوپر کو تو تھنڈ سے یاد رکھ سکتے ہیں اور تھنڈ ہر چیز کو سکڑتی ہے اس کے اوپر گوش نہیں آتا اگلی بار یہ ہے کہ وہ انسان جن کی خاندانی ہسٹری میں دلک موجود ہو اور مزمن خانسی موجود ہو بلیوریسی موجود ہو یعنی اس طرح کی جو میزمیٹک سیچویشن آلیڈی ان کی فیملی ننیال دل دیال دونوں میں ماما اور پاپا کے طرف دونوں سے تو اگر ہسٹری موجود ہے تو پھر بھی ہمیں ٹیوپر کو سامنے رکھنا پڑے گا ایدروائز بہت سارے کیسز ہم یہی پر فلاپ کر لیتے ہیں کہ ہم فیملی ہسٹری کے اوپر نہیں جاتے ہیں فیملی ہسٹری ایک ایسا تھوڑا ہوتا ہے ایک ایسا جہت ہوتی ہے کہ پورے کے پورے کیسز کو بعض اوقات چینج کر کے رکھ دیتی ہے کہ آپ ساری علامات ایک طرف لے کے جاتی ہیں اور بڑی زبردست اعتماد کے ساتھ آپ ایک ریمیڈی سیلیکٹ کرتے ہیں جیسے ہی فیملی ہسٹری پہ جاتے ہیں وہ سارا کا سارا معاملہ ہی چینج ہو جاتا ہے تو اگر وہ میعظم بڑا سٹرونگ میعظم اس کی فیملی ہسٹری میں موجود ہے تو ہمیں اس کو نظر انداز کرنا ایسے ہی ہے کہ ہم نے جس طرح وہ کہتے ہیں کہ کبوتر نے بلی کو دے